ملین ڈالر یہ ڈھکار کار گئے ہیں پاکستان کے اوڑا ہے اس لیے یہ تو کلپرنٹ ہے یہ تو کلیبریٹر ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ وہ تو کلیبریٹر ہیں ان تمام معاملات میں آپ کیسے دیکھتے ہیں مزنجو صاحب آپ کے خالصے سکھ حکومت کا کیا لاحامل ہونا چاہیے دیکھیں جان تک آپ کا جو بنیادی سوال ہے پرویز مشرف والا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ کی بدقسمتی ہوگی کہ ان کو دوبارہ پرویز مشرف کی لیڈیشپ کی ضرورت پڑے یا پرویز مشرف کی دوبارہ ضرورت پڑے نہیں پرویز مشرف کے کوئی آنے کے امکانات ہیں یہ فیس بک کی باتیں ہیں وہ چند چار پانچ دوست ہیں ان کے جو آسولیٹ ہے وہ غریبی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آکے ہمیں سہارا دے گا ان کی تو کوئیسچن کو آپ چپٹر کو کلوز ہی کر لیے دیکھیں دہاں تک بات بنتی ہے پیپلز پارٹی کی جیسے کہتے ہیں کہ جی گارڈ آر آنر لے کے چلا گیا دیکھیں پرویز مشرف نہ کبھی کوئی چیز تھا نہ اس کی کوئی حیثیت ہے وہ پاکستان آرمی کا چیف تھا اسی لیے اس میں گنجائش تھی کہ وہ اس نے ٹیک ور کیا وہ جب یہاں سے رخصت ہوا تب بھی اس پہ جو چتری تھی وہ پاکستان آرمی کی تھی اس انسٹیوشن کی تھی اس انسٹیوشن کا باہر کا آدمی اگر یہ حرکتیں کر رہا ہوتا تو اس کے تو چیتریں اٹھ چکے ہوتے ہیں تو اس کو اس نے جو بینیفٹ سے ملا ہے ہمیں مانا چاہیے سب سنجیدہ لوگ ہیں کہ اس کو جو بینیفٹ ہے کیونکہ وہ انسٹیوشن اپنے چلو بلے غلط بھی آرمی ہو آپ سمجھتے ہیں آپ نے بڑی امپورٹن بات کی بزنجر صاحب کے ان کو آپ کے بقول پاکستان آرمی کی چھاؤں میں وہ تھی ان کے پاس چھتری تھی آپ نے جیسے کہا ابھی ان کو کس کی سپورٹ حاصل ہے اب اس کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے اب نہ اس کو پاکستان آرمی سپورٹ کر سکتا ہے وہ اتنا بدنامی زمانہ آدمی ہے کہ جو اس کے ساتھ رہے گا وہ خود کالا ہو جائے گا وہ تو اتنی کالی چیز بن گئی ہے کوئی پولٹیکل آدمی اس کے ساتھ نہیں جائے گا نہ کوئی فوج اس کے ساتھ دے گا نہ کوئی باہر کے ملک اس کا ساتھ دے گا اس کو تو بھول جائیں کہ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا اور دوبارہ یہاں صدر بنے گا اس پہ نواب بکٹی کی قتل کا الزام ہے اس کو آرٹیکل سکس کے حوالے سے پانسی کی بات ہو رہی ہے ایک ایک لال مسجد کا کیس اس پہ ہے اب یہاں تک کہ امریکنز بھی اوپن لی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم لوگوں سے بھی جھوٹ بول رہا تھا وہ ہم لوگوں سے بھی ڈبلنگ کر رہا تھا یہ جو ڈبل گیم والا معاملہ ہے اس سے میں ہمائیو صاحب سے کومنٹ لینا چاہوں گی ایسا پولٹیکل آنالیسٹ جو ڈبل گیم ایکسپوز کرنے کا کہا جاتا ہے آپ کے خیال سے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کتنا حصہ رہا ہے کونسی ڈبل گیم ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھو پویز مشرف کی ڈبل گیم ایکسپوز ہوئی انٹرنیشنل ورلڈ کو نہیں دیکھئے اب آپ اس کو میں اس کو ڈبل گیم نہیں سمجھوں گا اگر پاکستان کا انٹریسٹ پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور ہم ریزسٹ کر رہے ہیں جو ہم پہ فورن پریشر ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پاڑ رہا ہے میں اس ڈبل گیم پر بہت اپنی بات کرنا چاہتی ہوں ایک ملک کہہ رہا تھا کہ جی ان کے کسی اخباروں نے لکھا کہ ڈبل گیم ہو رہی ہے لیکن ہمارا موقف یہ تھا ہمارا موقف یہ تھا ہم اپنے ملک کا بھٹو کے انٹریو کا جنہوں نے ڈیویڈ فروس کو دیا اور اس کے بعد ہم موقف پہ جائیں گے پھر میں آپ لوگوں سے ان حضرات پہ بات کروں گی کیا کہا تھا مہتہمہ بن نزیب بھٹو نے اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے ہی پویز مشرف صاحب کی گیم کے بارے میں ہم سن لیتے ہیں ایک ہے ایک ہے اس گی پیجرن بھٹو اس ایک اوپنی بھٹو اس پر ملک کو ملک کوئی کامل اس این کنی پاس جیچی محمد جیچی محمد ایک منہ کی بنات مولانا ازار وہ شکل بھٹو این بردین بھٹو جریتی مرکانے اور ملتا تھا اس کا ایمار شایئرہ آخر نماز شہائرہ شایئر، ایک باین جنس امار شایئرہ آسامہ بلدن دوری میں اوٹیارہ مانتب بلدن نمازلہ مجھے جاتا ہر نے جانس کے لئے طرف الشہائرہ امام دوسوسوسوسوس اور نمازلہ امام کرنیاں تکریہ انترانی کی د бес اینسٹر طوری نہیں انترانی کی د бес اے سکرائی چیز خدا جوڑا ہماری موجود نمازلہ ایک رائطہ ہوں اللہ کی ملکم ہے میں جس نے ہوگا مجھومیٰ ہے جو آپ کہیں سبس کا سروی ہوتا ہے میکنڈا ہے جو ہمیں جداری مدید جداitarian ایتنا چاہمارے لیلیم اploادات مجھومی کیسے لیکن اپنے www.PBP کیسٹا ہمارے کار devoڑی پاکستان ہمیں اپنی کیا جو کار کیا امید مانتے ہیں کیانا اپنید کیا دیاری مدیمات ملتاکہ کو ملتاکہ اور پیورات پیشتہ پیشتہ اس میں فرشت کے سنے یک جنوے عجible کرتے ہیں سوچہ پیشتہ ہوتا ہوتا تھا اور ہم اس کا ملتاکہ کیا گاہرہ ملتاکہ کیا اس کا احساب تو اس یک جنوے کا سوچھ کرتے ہیں میں حرکتہ ہوتا 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 ہے میں شای احترم قلب ہے میں انسان پر مجھے پیشتہ کمیں گنرل شریف the modalities in which we can have such a transition but I'm not willing to be the icing on the cake if it's a poisoned cake آپ نے سنیا ابنزیب بھٹو صاحبہ کا یہ انٹیویوز پہم مزید بات کریں گے ابھی وقت ہو ایک وقفے کا ہم بات کریں ہیں پاویز مشرف صاحب کی اس پولٹیکل پارٹی کی جس کا کہا جا رہا ہے کہ اب وہ نکات کریں گے ساتھی ساتھ محترمہ بن نزیب بھٹو کا ایک انٹیویو کا کلپ چلا ہے ہمائیو صاحب آپ ہی کے پاس میں واپس آنگی کیونکہ میں آپ سے ہی بات کری تھی جو ڈبل گیم کی آپ نے خود سنا محترمہ نے کہا کہا کہ جب تک گورنمنٹ بلائنڈ آئی نہیں کرتی ملٹنسی پنپ ہی نہیں سکتی انہوں نے اپنے انٹیویو میں کہا ڈیویڈ فروسٹ کو جو کہ ایس وی آل نو پورے پلیٹ فورم پر انٹرنیشنل پلیٹ فورم پر سنا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسی انٹیویو میں دوبارہ ایک بات کہی تھی جو کہ اس کلپ میں نہیں تھی جس میں انہوں نے کہا i refuse to be the icing on the cake if the cake is poisonous she called at that time پاکستان a poisonous cake full of militancy where the government had a blind eye انہوں نے بڑا openly اس ڈبل گیم کو exposed کیا تھا ایک یہ جی یہ مجھے توس ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی اور اپنے ایجنسیز کی باتیں انٹرنیشنل فورمز میں اس طرح ہرگز نہیں کرنی چاہیے وضع طور پہ پاکستان کا جو view تھا کہ ہمیں جو طالبان ہیں ان سے باتچیت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے یہ view اب انٹرنیشنل کمیونٹی نے نیٹو نے امریکہ نے adopt کیا ہے اور وہ باتچیت کرنے کو تیار ہیں اغوانستان کی کرزائی صاحب بھی باتچیت کر رہے ہیں پاکستان کا view جو throughout رہا ہے اس region میں وہ آخر میں prevail کیا ہے اور دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے بغیر اس خطے میں امن حاصل نہیں کیا جا سکے گا اس لیے میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا کہ پاکستان کی کونسی ایجنسی کیا کر رہی تھی پاکستان کی ہر ایجنسی جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے operate کرتی ہے وہ دوسرے ممالک کے انٹرسٹ کے لیے operate نہیں کرتی ٹھیک ہے آپ نے پڑا clearly اس بات کو کہہ گیا بزنجو صاحب آپ اس بات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں جو میں تو کوئی مطلب دلائل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خود آج اوبامہ نے نئی policy کا اعلان کیا اس کے بعد اس کے جتنے نمائندے آئے اس بات کو publicly کہا گیا ہم نے نہیں کہا یہ امریکنز نے بھی یہ بات کوٹ کیے دوسرے لیڈران نے بھی کوٹ کیے کہ مشہ امریکنز کے ساتھ کچھ اور بات کر رہا ہوتا تھا عملی طور پر کچھ دوسرا کر رہا ہوتا تھا لیکن ابتنجو صاحب اگر اس طرح کی بات کرنے سے پاکستان کا فائدہ تھا تو آپ کس کی سپورٹ کریں گے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کہیں جھوٹ بولنے سے پاکستان کو فائدہ مل سکتا ہے اگر آپ کسی سے غلط کام کر رہے ہیں غلط بنیادیوں پر کوئی چیزیں اس کا ایک ملک کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ آج امریکنز نے کہا کہ جی وہ مطلب ہماری راہ میری راہ بالکل مختلف ہے میں کہتا ہم وہ ڈبل گیم امریکہ کے ساتھ بھی کر رہا تھا وہ ڈبل گیم سب کے ساتھ کر رہا تھا اس کو صرف اور صرف یہاں پہ اقتدار چاہیے تھا وہ زیادہ زیادہ عرصہ اقتدار میں رہنا چاہتا تھا اس کا سارا ڈبل گیم اپنی ذات کے لیے تھا پرویز مشرف کے اقتدار کے لیے تھا وہ کسی قوم کے لیے کسی مقصد کے لیے نہیں تھا اگر کسی مقصد کے لیے ہوتا تو وہ آدمی آج اتنا محتاج ہے کہ وہ لندن بیٹا ہے وہ سوچتا ہے میں جاؤں مگر وہ آئے نہیں سکتا تو یقین ہے انہوں نے اتنے غلط کام کیے کہ جن کی وجہ سے آئے نہیں سکتا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے یہ جو ساری تباہی پیری یہ سارے وہ پہلے سیون پوئنٹ ایجنڈا لے کے آیا پھر جن کو سب چھوڑ کہا تھا ان کو اپنے گلے لگایا پھر ان کے ذریعے اس نے حکومت کی یہ سب